بھارت میں داؤدی بھورا جماعت میں جانشینی کی سب سے متعلق ممبئی ہائی کوٹ نے سیدنا مفصل سیف الدین کی تقروری سے متعلق فیصلہ دے دیا ہے پاکستان اور بھارت میں بھورا کمیونٹی مذہبی تیوار کے ساتھ ساتھ قومی ثقافتوں اور اہم دنوں پر اپنا حصہ ڈالتے دکھائی دیتے ہیں چاہے پاکستان کی آزادی کا دن ہو یا پھر الیکشن کا دن ہر اہم دن کو بھورا کمیونٹی جوش و جذبے کے ساتھ مناتی ہے تاہم بھارت میں ان دنوں بھورا کمیونٹی کے حوالے سے ممبئی کی ہائی کوٹ میں کیس چل رہا تھا بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق منگل کے روز ممبئی ہائی کوٹ کی جانب سے بھورا کمیونٹی کے سربراہ سیدنا مفصل سیف الدین کی بطور جانشینی کے خلاف کیس عدالت کی جانب سے خارج کر دیا گیا ہے ممبئی ہائی کوٹ کے سنگل بینچ میں جسٹس گوتم پٹیل کی سربراہی میں کیس کی سماعت ہوئی جس میں عدالت کی جانب سے ریمارکس میں کہنا تھا کہ عدالت کی جانب سے محض ثبوتوں کی بنیاد پر کیس ختم کیا گیا ہے دوہزار چوتہ میں اس وقت کے سربراہ سیدنا محمد برحان الدین کی رہلت کے بعد ان کے بھائی حزیفہ قطب الدین کی جانب سے کیس دائر کیا گیا تھا جبکہ سیدنا محمد برحان الدین کے انتقال کے بعد سیدنا مفصل سیف الدین سربراہ مقرر ہوئے تھے لیکن حزیفہ قطب الدین کی جانب سے استعداء کی گئی تھی کہ سیدنا مفصل سیف الدین کو بطور سربراہ ذمہ داریاں لینے سے روکا جائے جبکہ ساتھ ہی اس کیس میں درخواست گزار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کے بھائی سیدنا برحان الدین کی جانب سے انہیں معزون یعنی سیکنڈ آن کمانڈ کے ذمہ داریاں سوپی گئی تھیں تہم اب عدالت کی جانب سے درخواست گزار کے کیس کو خارج کر دیا گیا ہے واضح رہے موجودہ کمیلٹی کے روحانی پیشوار ڈاکٹر سیدنا مفصل سیف الدین اپنی فیملی کے ہمراہ دوزار تئیس میں کراچی پہنچے تھے جہاں نگران وزیر اعلی سن جسٹس ریٹائر مقبول باقر سابق وزیر اعلی سن سید مراد علی شاہ میئر کراچی مرتضی وحاب ڈیپٹی چیئرمن سینٹ سلیم مانڈوی والا اور بہرہ برادری کے ممران نے ڈاکٹر سیدنا مفصل سیف الدین کا استقبال کیا تھا